اسلام علیکم ایڈیو ایم ڈاکٹر شانزہ تاہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر موٹیویشن آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگ ہوں فیزکس ٹوئنٹی فائیو ڈیز کا پلان جو میں نے آپ کو فرمولیٹڈ فر یو گائز یہ سب ان بچوں کے لیے ہے جن کی فیزکس ویک ہے جن کو لگتا ہے کہ ان کے فیزکس کے بہت زیادہ ایم سی کی ازغرد ہو جاتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ فیزکس کی بک کو کس طرح سے پڑھنا ہے فیزکس کے سلیبس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے یہ سب ان بچوں کے لیے ہے جن کو فیزکس کے ایم سی کیو سالو کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے ان کو ٹپس اور ٹرکس نہیں پتا ان کو شارٹ کٹس نہیں پتا ان سے نومینکل سالو نہیں ہوتے ان کا کونسٹ کسی ٹاپک کا کلیر نہیں ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم سارا کچھ ڈسکس کریں گے جو آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہونے والا ہے یہ ایک کمپلیٹ سیشن ہوگا تو اگر آپ کو فیزکس کے اندر ذرا سا بھی مسئلہ ہے تو ہم ان سب پر بات کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیچرز کیا ہوں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو ہر ٹاپک کا بتاؤں گی کہ آپ کو فیزکس کے سلیبس کو کس طرح سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے کہ آپ کو یہ یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے نیکس پر میں آپ سے بات کروں گے کہ آپ کو فیزکس کے بک کو کس طرح سے ریڈ کرنا ہوتا ہے میں آپ کو ایک ٹاپک کولمز لا کے فیزکس کے جو آپ نے بک ریڈنگ کرنا ہے اس پر ایک ویڈیو بنا چکی ہوں پہلے سے اگر آپ کو آئیڈیا لینا ہو کہ ہم کس طرح سے سیکھیں گے کہ فیزکس کے بک ریڈنگ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لینک جو ہے ڈسکرپشن میں ضرور ایڈ آن کر دوں گی تو آپ نے ضرور اس سے فائدہ اٹھانا ہے نیکس پر ہم بات کریں گے کمپلیٹ فارمولا شیٹ کی میں آپ کو تین چاری فارمولا شیٹ جو پرنٹڈ ہوں گی وہ بھی آپ کو پروائیڈ کروں گی میں آپ کو ہینڈ میٹ بھی پروائیڈ کروں گی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے خود کی فارمولا شیٹ بھی بنانی ہے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں فردر ہم ڈسکس کریں گے ایک کمپلیٹ ایکسپلانیشن آف تا ٹاپک تو ایک ٹاپک جو ہم نے سیلک کیا ہوگا ہم اس کی کمپلیٹ ایکسپلانیشن کریں گے رولزززز کریں گے شارٹ کرٹس این شارٹ ٹپس ڈسکس کریں گے در میں آپ کے ساتھ سارے نوٹس بھی شیئر کروں گی ڈیفررن نوٹس ہوں گے جو مجھو سب سے بیس لگیں گے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی انڈیفرنٹ میں آپ کو نوٹس بھی شیئر کروں گی ساتھ ہی ساتھ ہم شورٹ لسٹنگ بھی کریں گے تو میں آپ کو شورٹ لسٹنگ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور فردر مور میں آپ کے ساتھ شورٹ لسٹنگ شیئر بھی کروں گی ساتھ ہی ساتھ ہم ٹپس این ٹرکس پر بات کریں گے کہ اس طرح سے آپ نمیریکل کو بہت اچھے سے سال کر سکتے ہیں ہم کمپلیٹ گراف کی ایکسپلینیشن دیکھیں گے کہ اگر گراف کی شیپ یہ کیسے بنتی ہے یہ کس طرح سے بنتی ہے یہ شیپ کیسے آتی ہے گراف کی یہ شیپ کس طرح سے آتی ہے تو ہم ساروں پر بات کریں گے گراف کی فردر ایکسپلینیشن پر ہم ایک ٹاپک ہے فردر پریکٹس ایم سی کے اس پر بھی بات کریں گے ہم پاس پیپر پر بھی بات کریں گے کہ اس کے کونسے کوسٹن پاس پیپر میں آ چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو وان آن وان منٹورنگ ملے گی آپ کو جس کوسٹن میں مسئلہ ہوگا ہم اس کو ڈسکس کریں گے آپ کو کسی بھی چیز میں مسئلہ ہوگا سلیبس میں گراف میں ایکسپلینیشن میں آپ کو کونسپٹ میں تو ہم اس سب پر بات کریں گے فردر مور آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے انسٹیگرام پر میرے یوٹیوب پر میرے واتس اپ پر آپ کا ہے میرا یہ تو آپ اس پر میرے ساتھ راپتہ کر سکتے ہیں اس کورس کی فی ہوگی آپ کی ٹو ہنڈرڈ ٹو تھاوزنڈ جیسا کہ آپ کا فیوچر دیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایم ڈی کیڈ پر اور آپ کا ایم ڈی کیڈ پینڈ کر رہا ہے آپ کے فیزکس پر اگر آپ کی فیزکس ویک ہے تو آپ کا فیوچر ویک ہے تو آپ نے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے that is so important تو اگر آپ نے یہ جوئن کرنا تو آپ میں سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں that is all from my side اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دیں ہو سکتے کسی اور کی حلپ ہو جائے thank you so much